راجستان میں جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہا ہے راجنیتاؤں کی بیچینی بھی بڑھتی جا رہی ہے کل میں نے آپ سے کہا تھا اسی بیچینی میں مکہ منتری عشو گلوت کا عصد سے سامنا بھی ہو رہا ہے بار میر کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جنتا بھلے ہی ہسے مگر کانگریسیوں کے لیے ہسنے کا وقت نہیں ہے یا سوچنے کا وقت ہے افسوس کرنے کا وقت ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ کانگریس جندہ بعد کہنا بھول گئے کانگریس کے نیتاؤں کے لیے جندہ بعد کہنا بھول گئے کیا راجستان میں کانگریس کے ایسے نیتہ راز کر رہے ہیں جن کا جنتا سے لگاؤ ختم ہو چکا ہے یا پھر جنتا نے لگاؤ ختم ہو گیا ہے بار میر میں میو آرام نے بھیڑ تو اکٹھا کر دی ویڈھائک لوگ پھریا ہیں مگر کانگریس کے راشتریے اور راجی اسطر کے نیتاؤں کے لیے جندہ بعد کے لالے پڑ گئے ہیں آپ ویڈیو دیکھئے پہلے رویڈیو دیکھئے پہلے رویڈیو دیکھئے پہلے رویڈیو دیکھئے پہلے مکہ منتری اشوک گہلوت نے آج بیجے پی اور خاص کر کے پردھان منتری نریندر موڈی کو جمکر کوسا اور نتین گھڑکری کی سراہنا کی گھڑکری کی سراہنا اور موڈی کو اُلاہنا کیوں کیونکہ گھڑکری نے کہا تھا کہ کانگریس مکت بھارت نہیں ہونا چاہیے جبکہ موڈی کانگریس مکت بھارت کی بات کرتے ہیں اگر جنتہ ہی مکت کرنے پر اُتارو ہو جائے تو کیا کہیں گے آپ اس طرح کے ویڈیو کوئی انیاس ہی نہیں آیا ہے ہر طرف سے اس طرح کے ویڈیو آ رہے ہیں پودھو ویدھائک سرمکمار چودھری کا ویڈیو اسی طرح کا وائرل ہو رکھا ہے جن میں وہ کہہ رہے ہیں کانگریس مر چکی ہے آپ کے اپنے کہنے لگے ہیں اس لیے پردھان منطری نریندر موڈی پر حملہ بولیے کیونکہ یہ آپ کا دھرم ہے مگر اپنے دل میں جھانکر بھی دیکھئے کہ کیسے کیسے نیتہ راز کر رہے ہیں جنہیں جنتہ چاہتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے کا وقت کانگریس کے لیے ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج پھر یا خبر چھپی ہے کہ سدسطہ آبیان کو لے کر مکہ منطری نواز میں جو بیٹھک بلائی گئی تھی کہ اس میں پورو کانگریس ادھیاکش سچین پائلٹ نہیں آئے پورو پردیس ادھیاکشوں کو بھی بلائی گیا تھا سچین پائلٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں سچین پائلٹ آ کر کیا کریں گے اسے لے کر جنتہ میں چرچہ چل رہی ہے کہ آپ کیا کیول میٹنگ میں انہیں بلائی رہے ہو یا پھر انہیں شامل بھی کر رہے ہو کانگریس کا لوگ پر یہ چہرہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور ایسے لوگ سدسطہ بنانے کے لیے گھوم رہے ہیں ریلیوں میں گھوم رہے ہیں جن کے لیے کوئی نعرہ نہیں لگانا چاہ رہا ہے دویدھا کانگریس کی یہی ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ تصویر ہے کانگریس کے کارکارتاؤں کے مکہ منتری نواز میں بلائی گیا تھا بھر پیٹ بھوجن کرانے کے لیے بھوجن کرانے کے بعد لالچ بھی دیا گیا پسینہ بہاؤ محنت کرو سنگٹھن اور سرکار میں پد ملے گا یہی دیکھ کر تو کانگریسی افسوس کرتے ہیں اور کانگریس چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو کنکن لوگوں کو پد دیا ہے آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو دیا ہے اس لیے لالچ دینے کے بجائے آپ سوچئے کہ کس طرح کے کانگریس کے نیتہ اور کارکارتاؤں ہم تیار کر رہے ہیں خود کے پرتی جو سمرفت ہے اس کے لیے پد خوض رہے ہیں یا پھر پارٹی کے لیے جو سمرفت ہے اس کے لیے پد خوض رہے ہیں صدرستہ بھیان کی درگتی یوں ہی نہیں ہو رہی ہے جس طرح کے محول لاجستان میں ہے یا پھر دیش بھر میں ہے کانگریس کو سمجھنا چاہیے یہ جنگ آسان نہیں ہے کل میں ٹریپل آر فلم دیکھنے گیا تھا مووی کافی عرصے بعد دیکھنے گیا تھا میں فلم میں جیسے رام کے نارے لگ رہے تھے ایک نائک جیسے ہی ترشول لے کر نکلا جیشیو کے بھی نارے لگنے لگے سوچئے جیپور کے ویشاری نگر جیسے پوش علاقے میں آئینوف جیسے ملٹی پلکس میں جب اس طرح کے نارے لگنے لگے تو دیش میں حالات کیا ہو گئے ہیں اور دیش کہاں جا رہا ہے کانگریس گھڑی کی سوئیوں کو پیچھا کرنے کے لیے ان کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ بات مکہ منتری اشوک گھلوت سمجھتے ہیں تب ہی تو انہوں نے آج کہا ہے کہ ہمیں ہندو ہونے پر گروھ ہے بی جی پی والے آئے تھے یہاں پر راجی کو جلانے کے لیے جی پی نڈا کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے نڈا آئے اور راجستان کو جلا کر چلے گئے مگر مجھے ہندو ہونے پر گروھ ہے یہ جو نیا نیا ڈائلگ مکہ منتری اشوک گھلوت نے بولا ہے اس کے معنی سمجھے آپ وہ سمجھنے لگے ہیں جس طرح کے حالات اتر پردیش میں اور دوسرے راجیوں میں اتپن ہو گئے ہیں بن گئے ہیں اسے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اسی لیے راہول گاندھی کے ہندوٹوں کو چھوڑ کر وہ ہندو ہونے کے اوپر گرب کر بی جے پی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مگر بی جے پی جس پیچ پر کھیل رہی ہے شاید اشوک گھلوت نہیں کھیل سکتے ہیں اور یہی سمجھا بھی ہے کانگریس کی کانگریس کمبل اڑ کر گھی پینا چاہتی ہے جبکہ بی جے پی چورہ پر کھڑے ہو کر گھی پی رہی ہے ایسے میں کیسے مقابلہ کریں گے اس طرح کے بیانوں سے کانگریس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یہ دودھاری تلوار ہے آپ بی جے پی کا پیچھا اس طرح کے بیانوں سے نہیں کر سکتے ہیں جیسا کی راہول گاندھی اور سفل پریاس کر چکے ہیں ایسے میں کیا چاہیے آپ کو چاہیے عام آدمی پارٹی جیسا نیتی اور نیتا جو جنتا سے جڑے ہوئے مدے پر آپ کا ایجنڈا سٹ کر پائے بجلی پانی سڑک آپ سستا اور اچھا دیجئے جنتا کہیں نہیں جائے گی دلی میں کیوں نہیں جا رہی ہے پنجاب میں یہ کہنے کی جورت کیوں نہیں پڑی کہ مجھے ہندو ہونے پر گرب ہے اس لیے کہ جنتا سے جڑے مدے پر آپ جڑے رہیے گا نیتا کی لوگ پریتا جنتا کے دل میں رہے گا تو پھر آپ کو دل سے کوئی نکال نہیں پائے گا مگر کانگریس جنتا کے دلوں سے نکل رہی ہے تو سوچنے کا وقت ہے کہ لوگ پریت چہرہ کیوں گھر بیٹھا ہے اور گھر بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے کیا اس کا اگلا قدم راجستان میں کانگریس کی تابوت میں آخری کل ہو سکتی ہے راجستان تکر جیپو سے شارک کمار موسیقی